رام رحیم کے سرسا دیرے میں ایک شخص کو دیرے کے سیوہ داروں سے اپنی جان بچانے کیلئے تلوار چلانی پڑ گئی تلوار چلانے میں اس شخص کو دیرے کے سیوہ داروں نے جم کر پیٹا ہے اگر وقت رہتے پولس دیرے میں نہ پہنچتی تو شاید اس شخص کی جان بھی جا سکتی تھی لیکن سوال یہ ہے کہ تلوار چلانے والا یہ شخص کیوں ہے کون ہے اور دیرے کے سیوہ داروں نے اس کو کیوں پیٹا اس گھٹنا کے بعد ایک بار پھر سے سوال کھڑے ہو رہے ہیں کہ کیا رام رحیم کے دیرے میں کچھ گر بڑھ ہے رام رحیم کے جیل جانے کی وجہ سے سرکھیوں میں آیا سرسا کا دیرہ ایک بار پھر جنگ کا میدان بنا دراصل یہاں دیرے کے اندر موجود ایک شخص کے ہاتھ میں جیسے ہی دیرے کے سیوہ داروں نے تلوار دیکھی ویسے ہی لاتھی جنڈوں سے لیز دیرے کے سیوہ دار اس شخص پر بھوکے بھیڑیوں کی طرح ٹوٹ پڑے دیرے کے سیوہ داروں نے اس شخص کو جم کر پیٹا کسی نے اس شخص پر لاتھیاں برسائیں تو کسی نے لات جس کا جیسا من چاہا اس نے اس شخص کو بیرہمی سے پیٹا اس شخص نے ہتھیاروں سے لیز دیرے کے سیوہ داروں سے بچنے کی بھرپور کوشش کی لیکن دیرے کے سیوہ داروں نے اس شخص کی ایک نہ سنی جس کے بعد مجبورن اس شخص کو تلوار کا سہارا لینا پڑا اس شخص نے اپنی جان بچانے کے لیے دیرے میں جم کر تلوار چلائی یہ ماملہ ایک فروری 2018 کا ہے جب دیرہ کا ہی انویائی گردیب سنگھ جو کہ بھٹندہ کا رہنے والا ہے اپنے پریوار کے ساتھ دیرے میں آیا ہوا تھا دیرے میں آلو کی خدائی کا کام کر رہا تھا تب ہی وہاں اسے مٹی میں ایک تلوار نظر آئی تلوار لے کر گردیب دیرے کے لوگوں کو دینے ہی جا رہا تھا تب ہی کچھ لوگوں نے اس پر لاتھی ڈنڈوں سے مار پٹائے شروع کر دی کیا کچھ ہوا اس وقت آپ بھی دیکھیں اس ویڈیو کے ذریعے پورا ماجرہ گنیمت یہ رہی کہ وقت رہتے پولس ڈیرے پہنچ گئی جس کے بعد پولس نے ڈیرے میں موجود ہتھیاروں سے لے سیواداروں کے چنگل سے اس شخص کو چھڑایا اور اس کے بعد پولس اس شخص کو اپنے ساتھ تھانے لے کر گئی تھانے میں جانے کے بعد پولس نے جو خلاصہ کیا وہ اپنے آپ میں چوکانے والا تھا کئی سوال بھی کھڑے کر رہا تھا سب سے پہلے آپ سنیے کہ جس شخص پر حملہ ہوا وہ کون تھا ڈیرے میں جنگ شروع ہونے کی نوبت آخر کیوں آئی یہ ایک پھروڑی کا معاملہ ہے گردیب سنگھ جڑسک بٹھندہ کرنے والا ہے یہ ڈیرے میں سیوہ کے لیے آیا ہوا تھا اور اس کے ساتھ اس کی پتنی اور دو بچے بھی تھے تو آلو کی خدائی کا کام کر رہا تھا تو وہاں اس کو کوئی تلوار مل گی تھی اس نے تلوار اٹھا کے وہاں کے لوکل جو آدمی ہیں ڈیرے میں رہتے ہیں ان کو دینے کے لیے جا رہا تھا تو اس پہ پانچار ویٹی اس سے ہاتھا پائی کی کوشش کرنے لگے ڈنڈے دونڈے تھے ہوں کے پاس تو اس نے اپنے بچاو میں وہ تلوار نکھا لی تھی اس کے بعد اس کو پولیس چوپی میں لے آیا گیا تھا وہاں پوچھتاچ کی گئی تو اس نے بتلایا کہ میں اپنی بی بی اور بچوں کے ساتھ میں سیوہ کے لیے یہاں آیا ہوا تھا ڈیرہ والوں کو بلائیا گیا انہوں نے ویریفائی کر لیا وہ کہنے لگے کہ یہ ڈیرہ کا انویائی ہے اور گلت قیمی میں ہم نے اس کو پکڑ لیا تھا جس کی روزنامچے میں رپٹ لکھی گئی اور فارک کیا گیا منع کر گئے تھے وہ کہنے لگے کہ کیوں کہ لوکٹ تھا اس پر نمبر ریسٹرڈ تھے تو انہوں نے ویریفائی کر لیا تب یہ دیرہ کا انویائی ہے اور گلت قیمی میں یہ باتے ہوئی ہے اس لیے کوئی پرکران درج نہیں کیا گیا تھا اور نہ ہی وہ انہوں نے کوئی اپلیکیشن موگ کی کوئی کاروائی کے لیے ہے اب اس پولس ادھیکاری کے پورے بیان کا بو حصہ آپ کو سناتے ہیں جو اس ماملے پر کئی سوال کھڑے کر رہا ہے گردیب سین جٹسک بٹھندہ کرنے والا ہے یہ ڈیرے میں سیوا کے لیے آیا ہوا تھا اور اس کے ساتھ اس کی پتنی اور دو بچے بھی تھے تو آلو کی کھدائی کا کام کر رہا تھا تو وہاں اس کو کوئی تلوار مل گی تھی اس نے تلوار اٹھا کے وہاں کے لوکل جو آدمی ہیں ڈیرے میں رہتے ہیں ان کو دینے کے لیے جا رہا تھا تو اس پہ پانچار وقتی اس سے ہاتھا پا ہی ایکوشیز کرنے لگے ڈنڈے دون رہے تھے وہی پاس تو اس نے اپنے بچاو میں وہ تلوار نکھا گی تھی سنا آپ نے سٹی ایس ایچو صاحب کو جانچ کی دوران یہ پتا چلا کہ جس شخص کے پٹائی ہوئی ہے وہ ڈیرے کا ہی انویائی ہے اور اسے ڈیرے میں آلو کی کھدائی کے دوران زمین میں دبی ہوئی تلوار ملی تھی ایسے میں سوال یہ اٹھ رہا ہے کیا آخر ڈیرے کی زمین میں اور کتنے ہتھیار دفن ہے کیا ڈیرے کی زمین کے نیچے ہتھیاروں کا زخیرہ دبا ہوا ہے ڈیرے کے انویائی کو زمین میں دبی تلوار کیسے ملی کیا رام رحیم کی گرفتاری کے بعد زمین میں دبائے گئے تھے ڈیرے کے ہتھیار اس کے علاوہ ڈیرے کی کارشیلی پر بھی کھڑے ہو رہے ہیں سوال ماملے کے پولس کے پاس پہنچنے کے بعد ڈیرے نے اس شخص کو ڈیرے کا ہی انویائی بتایا ہے جسے پیٹا گیا ہے اگر ڈیرے میں ہتھیار دبا ہوا ملا ہے تو ڈیرے کے انویائیوں نے اس ماملے کے جانکاری پولس کو کیوں نہیں دی کیا ڈیرے کے لوگ اس ماملے میں شکایت نہ دے کر کسی بڑی آفت سے بچنا چاہتے ہیں کیا ڈیرے کے لوگوں کو ڈر ہے کہ اگر انہوں نے اس ماملے کے شکایت کی تو ڈیرے میں دفن کئی اور راز باہر آ جائیں گے کیا ڈیرے کے لوگ پولس کے ڈیرے میں آنے سے ڈر رہی ہیں کیا ڈیرے کے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ پولس ڈیرے میں نہ آئے اور ڈیرے کی زمین میں دفن ہتھیاروں کی تلاش نہ کرے یہ وہ تمام سوال ہے جو اس گھٹنا کے بعد لوگوں کے ذہن میں امڑ رہی ہیں لیکن سوال یہ بھی کہ کیا ان سوالوں کا جواب کسی کو مل پائے گا ٹوٹل نیوز کے لئے سرسا سے ستنام سنگھ کی ریپورٹ موسیقی